اور اسے بیچ بڑی خبر یہ کہ مومبئی ایٹی ایس کے ریمانڈ پر پی ایف آئی کے پانچ صدت سے اس وقت آ چکے کوٹ نے پانچ دن کے ریمانڈ بھیجی اور ایٹی ایس کو ریمانڈ سوم دیا وہ پانچ لوگ کون کون سے بتاتے ہیں آپ کو شیخ صادق ہے محمد اقبال ہے مزہر خان ہے مومین مصری ہے اور آصف حسین ہے ان پانچ لوگوں کو ایٹی ایس کے ریمانڈ پر پانچ دن کے لیے بھیج دیا گیا ایٹی ایس نے کوٹ میں کہا کہ ہمیں سندگ سامگری ملی ہے اور یو اے پی اے کے تحت ان آروپیوں پر کیس ادھر جو یہ کہنا ہے ایٹی ایس کا ہمارے سیوگی شیوانی مشرل لگاتار ہمارے سے بنی ہوئی ہے شیوانی ان پانچ لوگوں کے بارے میں کیا آپڈیٹ سامنے ہے دیکھیں یہاں پر انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ان پانچوں کی جو وکیل ہے ان کا صاحب طور پر یہ کہنا ہے کہ یہ پی ایف آئی کے ایکٹیو میمبرز نہیں ہیں اور یہ ایجنسی دوارہ خالی الزمات لگائے جا رہے ہیں اور کوئی بھی ایسا مٹیریلسٹک ایویڈنس نہیں ملا ہے جس بات کو صرد کرے کہ یہ پی ایف آئی کے ورکر ہیں یا ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تیسری چیز یہاں پر یہ ہوتی ہے کہ ایٹی ایس نے جو بھی ریٹ کی تھی اس کے دوران انہوں نے نہ صرف الیکٹرونک گیجٹ سیز کیے ہیں بلکہ دستاویز بھی کوٹ کے سمکش انہوں نے رکھے جو انہوں نے سیز کیے تھے جو یہ بتاتے ہیں کہ کس طرح سے یہ پی ایف آئی کے لوگوں کے ساتھ لگاتار جڑے ہوئے تھے جہاں پر مہاراست بھر میں بیس اریسٹ ہوئی ہے وہیں ممبئی اور ممبئی سے جڑے ہوئے علاقوں میں پانچ لوگوں کو اریسٹ کیا گیا تھا پانچوں کو کوٹ نے پرڈیوز کیا گیا تب ہی کو پانچ دن کی جو ہے وہ کسٹیڈی میں دھیجا گیا ہے حالانکہ یہاں پر ایک چیز کوٹ کے سمکش رکھی گئی تھی یوے پی اے کا کیس لگایا گیا ہے اس لئے جو بھی ان کے موبائل سے ڈیٹا نکلے ہیں جو کہ ان کے لیپ ٹاک سے ڈیٹا نکلے ہیں اور جو ڈاکیمنٹس نکلے ہیں پرائمری ابھی تک ایٹی ایس کے سامنے اس میں یہ کہیں نہ کہیں ایٹی ایس کو صدح ہوتا ہے کہ یہ سبھی تی ایف آئی کے ساتھ تیرر ایکٹیوٹی میں ایکٹیوٹی تھے حالانکہ اس کے علاوہ بھی ایک اور خاص بات مہاراستی یہ بھی دیکھنے کو ملے گی کہ کئی انیا اکیوز جنہیں اریس کیا گیا تھا ایٹی ایس اور نائی اے کی ٹیم دوارہ انہیں ناشک کی جیلا ستر جو کوٹ ہے وہاں پر بھی پیٹیوز کیا گیا اور ان سبھی کو انہیں چار سے پانچ آروپی اور ہے جنہیں کی پوپلر فرنٹ آف انڈیا بہت شکریہ شیوانی آپ کا ہم تو جڑنے کیلئے اور ہی جان